اگر عشاء کی نماز یعنی فرض نماز چھوٹ گئی یعنی آنے میں دیر ہو گئی تو فرض نماز اور سنت کیسا پڑھنا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراوی کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے اگر آدمی کسی اپنی ضروری مصروفیت کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی اس کی اور بعد میں آیا جبکہ امام تراوی پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت امام کے ساتھ تراوی کی نماز میں عشاء کی نیت کر کے داخل ہو سکتے ہیں دو رکعت پر جب امام سلام پھیر دیں گے تو باقی کی دو رکعت ہمیں اٹھ کر مکمل کر لینی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ اسے معمول نہیں بنانا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہاں تو تراوی ہوتی رہے گی میں کھا پی کے اتمنان سے سو جاؤں گا اور اس کے بعد اٹھ کر جاؤں گا اور وہاں جا کر جب تراوی ہو رہی ہوگی تو اس میں شامل ہو کے دو رکعت میں اپنی جنہ الگ سے عشاء بھی پڑھ لوں گا یہ بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے گویا ان کے نزدیک فرض کا جو وقت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب تو رمضان میں ما شاء اللہ تراوی ہوتی رہتی ہے ہم جب جائیں گے تب نماز میں ہم شامل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو احتمام کرنا چاہیے جب نماز کا وقت تیع ہے تو اس وقت برابر حاضر ہو کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کبھی اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس وقت اگر آیا اور واقعی امام تراوی شروع کر چکے ہیں تو اس وقت تراوی ہی میں وہ عشاء کی نیت سے شامل ہو کر باقی اپنی دورکات الگ سے پڑھ کر عشاء ختم کر سکتے ہیں